دعا نہیں کر رہا تھا بلکہ میں روح کے اندر دعا کر رہا تھا اور ایسے ہی خدا من نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں اپنے شہروں کے لیے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں خدا کے لوگ ہمیں اپنے شہروں کے لیے دعا کرنا چاہیے میں نے دیکھا بائی بن مقدس کے اندر میں نے کھولا کہ بہت سارے حوالہ جات ہیں جہاں پر خدا نے شہروں کو شہروں کے بارے میں دعا سنی اور شہروں کو بچایا شہروں کا خیال رکھا اس کے اپنے لوگوں کی وجہ سے خدا نے یہ کام کیا اور میں نے جو میرے تعلق میں لوگ تھے میرے بہن بھائی میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اپنے شہروں کے نام ہمیں بھی بھیجیں تاکہ ہم سب مل کر دعا کریں اور میری عزیزو یہ ہے وہ کام جو ہم کو کرنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہم جو خدا کے لوگ ہیں خدا کی پہچان رکھتے ہیں جس قصر بھی ہمارا نالج خدا کے بارے میں ہے میں اس کی ڈیپٹ میں ہی جانا چاہتا کہ ہمارے پاس کتنا نالج ہے کیا نالج ہے لیکن اگر ہمیں خدا کی پہچان ہے اور ہم خدا مند کو جاننا چاہتے ہیں اور خدا مند میں گہری ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے رشتے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ میں تو ایک ایسے خدا کو جانتا ہوں اور وہاں پر لکھا ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرپرازی پاتا ہے لیکن شریعوں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرپرازی پاتا ہے جس کا مطلب ہے راستباز کی دعا کچھ اثر رکھتی ہے کچھ معنی رکھتی ہے اور راستباز کی دعا اگر وہ شہر کے لیے کرے تو اس کا مطلب اس کا کوئی مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو راست باز ہے وہ اپنی دعا کا دائرہ بڑھا سکتا ہے ایک شہر کا لے کے جا سکتا ہے تاکہ خدا اس کے شہر کو بلیس کرے اور میری عزیزوں اسی طرح بلکل ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شہر برباد ہوئے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ اس کے پیچھے شریروں کا ہاتھ ہو شریروں کی باتیں ہو کہ وہ کلام میں لکھا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر شریر کی باتیں کسی شہر کو ایفیکٹ کرتی ہیں تو کتنا زیادہ راست باز کی دعا اس کو ایفیکٹ کرتی ہوگی کیوں کیونکہ باتیں تو مہنز باتیں ہیں ابلیس کا کام ہے ابلیس کی پلاننگ ہے کسی جگہ پر کیونکہ شریروں کیا باتیں کرتے ہوں گے الٹے پلٹے کاموں کی پلاننگ کرتے ہوں گے برے کاموں کو ترتیب دیتے ہوں گے کسی شہر کے اندر برائی کے اڈے بناتے ہوں گے جس سے وہ شہر برباد ہو جاتا ہے لیکن راست باز کیا کرتے ہیں وہ تو دعا کے اندر جھک جاتے ہیں گھڑنوں کے بال ہوتے ہیں اور اپنے شہر کو خدا ان کے آگے اٹھاتے ہیں اور ان کی دعا سے شہر صرف راضی باتا ہے اور میری عزیزو یہ برکت ہے خدا کی اور یہی نہیں ترہ ترہ جگہوں پر ہمیں ملے گا جب خدا نے شہروں کا خیال رکھا دعا کے وسیلے سے لوگوں کی توبہ کے وسیلے سے لوگوں کے اپنے راستوں کو درست کر لینے کے وسیلے سے خدا نے کام کیا اسی طرح آج جس بوجھ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں وہ ہے آپ کا گھر آپ کا گھر بھی ایک شہر کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اپنے گھر کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے خدا رہنے کے لئے گھر دیتا ہے خدا کھانے کے لئے روٹی دیتا ہے خدا پہنے کے لئے کپڑے دیتا ہے یہ اس کی نعمتوں کے اندر ہے تو کیا جو چیزیں خدا نے نعمت کے طور پر ہمیں دی ہیں جیسے اقلامی مقدس میں لکھا ہے کہ دانا اور گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر بنایا بھی جا سکتا ہے گھر برباد بھی کیا جا سکتا ہے تو گھر بنانے میں بھی کسی کا ہاتھ ہے تو برباد کرنے میں بھی کسی کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو خدا ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے کیونکہ خدا نے کبھی برائی کا منصوبہ نہیں باندھا خدا کسی شخص کو اس لئے نہیں نعمت دیتا کہ وہ اس سے چھین لے خدا کسی کو اس لئے نہیں برکت دیتا دولت دیتا کہ وہ اس سے چھین لے نو خدا کا یہ کبھی پلان نہیں ہوا یہ انسان ہے جو راہ چلتے چلتے گمراہ ہو جاتا ہے کسی اور راہ پر چلا جاتا ہے پھر خدا اس کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے اس کو اپنی طرف موڑنے کے لیے خدا پھر اس کو تنبیہ کرتا ہے پھر خدا اس کو اپنی طرف موڑتا ہے کہ تو میرے پاس لوٹ کے آجا تو میرے عزیزو یہ ہیں وہ باتیں جن پر آج ہم غور کریں گے اور میں دعا میں بھی کہہ رہا تھا کہ خدا نے ہم سے بہت بڑے بڑے وعدے کی ہیں ہمیں ہم وعدوں کا یقین کرنا چاہیے اور میں بڑا خوش ہوں کہ آج کل ایک ضبور بہت سارے ضبور ہیں لیکن اکانوے ضبور جو ہے وہ آج کل بہت پڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو آج کے حوالے سے اس وبا کے تعلق سے ہمارے لئے بہت سپورٹیو ہیں کہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا پلان کس طرح ہماری حفاظت کیا اور وہ زبردست ہے علیکن میرے عزیزو ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ہماری ہمارا پریکٹیکل پریکٹیکل جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اگر ہم عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے تو ہمشہ ایک پوائنٹ کو مس کر دیں گے کہ یہ چیزیں ہم کو عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے جیسے میں دعا کے لئے کہہ رہا ہوں تو میں چاند ایک باتیں بائبل میں سے پڑھنا چاہتا ہوں جب خدا نے آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے مصر سے اسرائیلی قوم کو نکالا تو اس ایک ایسی وبا وہاں آئی ایک ایسی وبا نازل ہوئی ایک ایسی آفت آئی اور اس آفت کے اندر یہ پرابلم تھی کہ وہاں پر پلوٹوں کو مر جانا تھا لیکن خدا نے ایک کام کیا خدا نے پلوٹوں کو بچانے کے لئے ایک طریقہ بتایا اسرائیلیوں کو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ کھولیں خروج کی کتاب اور اس کا باروہ باب اور اس کی ساتھ بھی آئی میں زیادہ کوشش کروں گا کہ کام پڑھوں تاکہ ہم زیادہ آئیتوں کو پڑھ سکیں اور خدا ہم کے کلام سے سیکھ سکیں لیکن آپ خدا دعایا روح کے اندر ان باپوں کو سنیں میں اس کی تیسری آئیت سے پڑھنا لگا ہوں باروہ باب کی تیسری آئیت سے تاکہ تھوڑی سی بات کلیر ہو جائے پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے دسویں دن ہر شخص اپنے عبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک بررہ لے اور اگر کسی کے گھرانے میں بررہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دو مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک بررہ لے رکھیں تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق بررہ کا حساب لگانا اچھا یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے اور تم اسے اس مہینے کی چودویں تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کریں اور تھوڑا سا خون لے کر تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازموں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں پھر اس کے بعد ہم اس کی تیرمی آیت پڑھتے ہیں شوٹ کرتے ہیں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بہت تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو حلاق کریں تو یہاں پر خدا نے ایک بہت بڑا وعدہ موسیٰ کے ذریعے ایک قوم کو دیا کہ جہاں میں ایک بہت بڑے ملک کے اندر ہر ایک پیلوٹے کو مارنے کو ہوں وہاں پر میں ایک پوری قوم کے پیلوٹوں کو چھوڑنے کو ہوں لیکن اس قام اس قوم کو کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا وہ گھر پیچھے ایک برہ لیں اسے زبا کریں اسے کھائیں اس کے کھانے کا طریقہ خدا نے ایکسپلین کیا لیکن اس کا خون لے کر وہ دروازے کے بازوں پر اور اس کی چوکھٹ پر لگائیں اور جب موت کا فرشتہ گزرے گا تو وہ جہاں خون دیکھے گا جس بھی گھر کے باہر وہ اس گھر کو چھوڑتا چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو خدا نے انوالو کیا ان کے اپنے بچاؤں میں خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا ویسے بھی چاہتا تو موت کو کہتا کہ ان اسرائیلیوں کے گھروں میں نہیں جانا خدا تو قادر مطلق ہے لیکن یہ میرے عزیزوں خدا کا پروگرام ہے یہ خدا کا پلان ہے کہ جو کچھ انسان کو دیا جاتا ہے انسان اس کے اندر خود شامل ہو انسان کی اپنی انوالمنٹ اس کے اندر ہو اس کا مطلب ہے کہ جو بچاؤ تھا وہ اسرائیلیوں کے اپنے ہاتھ میں تھا اگر کسی گھر نے اس سے کیا فرق پڑتا ہو اس سے کیا ہونے والا اس سے کیا ہوگا موت کا طالب دروازے پر لگے ہوئے خنون کے ساتھ کیا ہے میں ایک مثال دیکھتا ہوں تو کیا ان کا پیلوٹہ بچاؤ تھا کبھی بھی نہیں بلکہ جن بھی لوگوں نے اگر وہ ممکن ہے وہ اسرائیلی نامیوں اگر ان میں سے بھی کسی نے کیونکہ ایک ملی جلی دھیڑ بھی نکلی ہو سکتا ہے کچھ مصریوں نے بھی اس ایسے کیا ہو کہ وہ اپنے گھروں کے باہر خون لگایا ہو اور وہاں سے بھی موت گزر گئی کیونکہ خدا نے ایک نشان کر رہا تھا کہ جہاں بھی خون کا نشان ہوگا میں اس گھر کو چھوڑتا ہوں چلا جاؤں گا تم کو ہلاک کرے تو یہ ہے ہمارے خدا کا پلین اور کام کرنے کا طریقہ کہ وہ کس طرح انسانوں کو اس میں شامل کرتا ہے اسی طرح جب کوئی بھی شخص اپنے گھر کی فکر کرتا ہے خدا نے پھر ایک دفعہ اسرائیلیوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تمہاری خیمہ کا پاک ہونی چاہیے تمہارے گھر پاک ہونے چاہیے کیونکہ میں تمہیں فتح دینا چاہتا ہوں میں تمہیں فتح دینا چاہتا ہوں اب یہ ہمارے گھر کے اندر کا حال ہے اگر ہمارا گھر اندر سے پاک نہیں ہے تو پھر بھی خدا کیونکہ خدا تو روح ہے خدا تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا خدا باطن کو بھی دیکھتا ہے اور جب ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں گھروں کو پاک کرتے ہیں تو یہ صفائی شخصی زندگی سے شروع ہوتی ہے یہ یہاں سے شروع ہو کر لوگوں میں اور پھر گھر میں چلی جاتی ہے مجھے یار ہے میں ایک دفعہ بتا رہا تھا میرے ایک دوست تھے اور وہ خدا باطن میں بڑے سرگرم تھے اور خدا باطن نے ان کو برکت دیا اور وہ اپنے گھر میں دعا کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ان کو آواز آئے کہ قبر یعنی کہ علمانی کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ دعا میں میں کیا آواز سنتا ہوں قبر یا علمانی کیا اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد ان نے فگر آؤٹ کیا کہ اس قبر کے جراور کے اندر ایسی موویز پڑھی ہیں اس وقت جو ویڈیو کیسٹس ہوا کرتی تھیں تو ایسی ویڈیو کیسٹس پڑھی ہیں جو کسی گھر کے اندر محظب گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کو سمجھ آئی اس نے اسی وقت نکالا اس کیسٹس کو ایک چاہ دو جتنی بھی تھی ان کو توڑا ان کو ٹریش کیا اور اس کے بعد اس نے خدا کی ایک عجیب برکت اور انوائنٹین کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ایک عجیب برکت کو اپنے گھر میں محسوس کیا میرے زیدوں کئی دفعہ ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو آپ جھگڑے سے سٹارٹ کر لیں کہ خدا کو کبھی نہیں پسند لیں کسی گھر میں شور ہو یا جھگڑا ہو خدا کو یہ ناپسند ہے خدا کبھی اس گھر کی برکت کو کنٹینیو نہیں رکھا کہ جہاں پر جھگڑا ہو کلام مقدس میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی گھر کے اندر کوئی پلا ہوا بچھلا زبا ہو جائے اور ساتھ جھگڑوں کو کوئی فائدہ نہیں اس سے کہیں بہتر ہے آپ ساگ پاک کھا لیں لیکن اس کے ساتھ جھگڑا نہ ہو سلامتی کے ساتھ خوشت نبالہ اس سے بہتر ہے کہ گھر تو نعمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو کیونکہ جہاں جھگڑا ہوگا وہاں پر خدا نہیں ہوگا کیونکہ جھگڑا تاریکی کا کام ہے ہم سیکھ رہے تھے اس سے پہلے پہلے میسج میں کہ جھگڑا تاریکی کا کام ہے اور خدا نور ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہمارے گھر کے اندر existence ہی تاریکی کا ہے جگہ ہی تاریکی کی ہے تو ہم کس خدا سے دعا کریں گے اور کیسے دعا کریں گے جبکہ ہم اس کے لیے جگہ نہیں تیار کرنے کے لیے تیار جبکہ ہم نور کا محول بنانے کے لیے نہیں تیار خدا کوئی سے غرض نہیں کہ آپ نے کھایا کیا ہے کیوں اس لیے کہ خدا کی بادشاہی کھانا پینا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھا نہ کھائیں یا میں اچھا ہی کھانا چاہیے خدا دیتا ہے کھائیں اسپیشلی ان دنوں میں باندھ کر کھائیں تاکہ کسی غریب کو بھی ملے لیکن اس سے کوئی concern نہیں ہے کہ آپ کتنا اچھا کھاتے ہیں لیکن ساتھ جگڑا ہے تو میں میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں اور خدا نے یہ بات مجھے بھیب کے طور پر ایک دفعہ بتائی تھی کہ جن گھروں میں جگڑا ہوتا ہے خدا کے فرشتے وہاں پیرا نہیں دیتے کیونکہ خدا نراز ہو جاتا ہے کیونکہ جب کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے کلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور خدا اپنے کلام کو ہٹ کر کبھی بھی کسی بھی تشریح کے ذریعے اس کو fulfill نہیں کرنے کے لیے تیار اس لیے میرے عزیزوں ان دنوں میں جب ہم گھروں کے اندر ہیں آپ لوگ گھروں کے اندر ہیں کوشش کریں ایک ایسی ایسا سبر اور ایک ایسی برداشت کا element پیدا کریں جس سے خدا کے نام کو جلال ملے تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں یہ بھی ایک گھر ہے خدا کا جو خدا کے لیے ہے اور جب میں اس کی فکر کرتا ہوں تو پھر مجھے گھر کا ایک concept سمجھ آتا ہے کہ میرے درو دیوار کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے کوئی ہے اور بھی ہم کیا سارا دن کرتے ہیں ہم کیا سارا دن سنتے ہیں ہم کیا سارا دن دیکھتے ہیں it counts ایک وقت تھا جب ہم اس سے بتایا جاتا تھا میرے اسی زور کہ آپ جس طرح بھی جو بھی کریں پھر آپ دعا کے لیے پیٹھ چھویں میرا خیال ہے ہمارا خدا اس سے بہت بڑا ہو گیا ہے اب ہمارا خدا اتوار کا خدا نہیں رہا گیا ہمارا خدا صبح اور شام کا خدا نہیں رہا ہمارا خدا ہر وقت کا خدا ہے ہر پل کا خدا ہے ہر جگہ کا خدا ہے ہر صورتحال کا خدا ہے اگر آپ خدا کو موقع دیں گے میں خدا کو موقع دیں گا دوں گا کہ وہ میرے ہر پل کو دیکھے اور میرے ہر پل کو کنٹرول کرے کوئی ایک بھی پل نہیں ہوگا جب وبا میرے گھر میں داخل ہوگی وہ وبا کو راستہ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے وہ راستہ ہم نے دینا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے ابلیس کو موقع نہ دو اس کا مطلب ہے ابلیس کو موقع دیا جاتا ہے ایسا option ہے ایسی choice مندوں کو ملتی ہے کہ جب ابلیس اس کے گھر میں آ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کہے گھر کا سربراہ کہے کہ میں نے اپنے گھر میں ابلیس کو نہیں آنے دینا تو یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا گھر آپ کی بہت بڑی برکت ہے اور مجھے خدا نے یہ بوجھ دیا کہ میں لوگوں کے گھروں کو بلیس کروں جو گھر خدا نے مجھے دیئے ہیں اور میں ان کے گھروں کے باہر جاؤں اور میں ان کے گھروں کے لیے دعا کروں اور ایمان کے ساتھ خدا یسوسی کا بلڈ ہے جو ان گھروں پر میں اپلائے کروں تو میں آپ کو اپنے بوجھ کو بتانے لگاوں میں آپ کو ایک ڈاکٹرن نہیں دینے لگا کہ آپ اس کو ایک تعلیم بنا کر پیش کریں یہ آپ کے دل کا بوجھ ہے کہ آپ نے اسا تھا کتنے اگری کرتے ہیں لیکن میں آپ کو خدا کی بات بتانے لگاوں کہ خدا نے یہ میرے دل میں ڈالا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کروں خدا کا خادم ہوتا ہوا کہ میں ان کے گھروں کے باہر جاؤں اور کچھ دیر دعا کروں ان کے ساتھ مل کر اگر پوسیبل ہو سوشل دسٹنس منٹین کرتے ہوئے اور میں ان کے گھر کو بلیس کروں کیوں کیونکہ گھر کے اندر کی بلیسنگ اس گھر کی فیملی کا میٹر ہے کیونکہ وہ میں جیج نہیں کر سکتا وہ میں چیک نہیں کر سکتا یہ ان کو پتا ہے لیکن خدا کا خادم ہوتا ہوا ان گھروں کی برکت مانگ کے ہوئے ان گھروں کو بلیس کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اس کام کو خدا کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کتنی جلدی اور میں کیسے اس کو پرفارم کر پاؤں گا لیکن میرے دل کا یہ بوجھ ہے کہ میں اس خدمت کو انجام دوں کیوں کیونکہ ہم جس مسیبت میں سے گزر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے سننے جو مجھے سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی اس سے افیکٹڈ ہوا ہے آپ کا کوئی عزیز کرونا وائرس کے لیے پوزیٹیو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اس تنگی کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بروٹل کلر ہے جو کوئی اور چوئیس نہیں دیتا تو میری عزیزو اگر ہم جو خدا کے لوگ ہیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہوں تو کیا ہم نہ کریں کیوں نہ کریں میں خدا کا خادم ہوتا ہوا اگر میں اپنے لوگوں کی ہلپ کر سکتا ہوں میں کیوں نہ کروں میں ان کو کنام سنوں ان کے لیے دعا کروں اور من کے لیے اس حد تک آگے جاؤں کہ میں ان کے خاندانوں کو ان کے گھروں کو میں بلیس کروں کہ کبھی وبا اور تپالی ان کے گھروں کے اندر نہ آسکے لیکن میری عزیزو یہ اس وقت ہے جب ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں کہ یہ درم ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح کیونکہ ہمارے پاس تو اب خدا کے بیٹے کا لہو ہے ہمارے پاس تو خدا کے بیٹے کا لہو ہمیشہ میسر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان سے ہم قبول کرتے ہیں بائبل کے اندر بار بار یہ باتیں لکھی ہیں بارہاں لکھا گیا ہے اور ابرانیو کا مصنف کہتا ہے جو یسو مسیح کا لہو ہے وہ حابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے حابل کا خون تو بدلہ مانگ رہا تھا لیکن یسو کا لہو تو معافی کا پیغام ہمارے لئے لے کے آتا ہے اور پھر ابرانیو کا مصنف کہتا ہے کہ دلوں پر چھینٹے لے کر آؤ سچے دل پورے ایمان آؤ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے چھینٹ میں جا تو میرے ساتھ نکالے ذرا ہے ابرانیو کے اندر اس حوالے کو دیکھتے ہیں حالیلوی خدا کیا شکر � Which man حالیلوی Hebrews chapter 10 verse 16 لکھا ہے خدامن فرماتا ہے جو اہد میں ان دلوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی پاس رہے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے یہ وہ یسوسی کا خون ہے جس نے ہمیں ایک نئی راہ دی ہے پاک مکان میں جانے کے لیے خدامن سے ملاقاہت کرنے کے لیے اور آگے جو اس نے پردائی میں اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مقصود کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو اولم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر کون سا کس چیز کے چھینٹے لے کر لہو کے چھینٹے لے کر کون سا لہو کیا کسی بکرے کو زبا کریں گے نو ایمان کے ساتھ یسوسی کا لہو ہم نے اپنے دلوں پر لینا ہے تاکہ ہمارے دل کا الزام جاتا رہے کیونکہ کئی دفعہ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں خدا مجھے معاف کر لیکن سٹل ہمارا کانشس ہم کو مجرم پھیراتا رہتا ہے سٹل ہمارا کانشس ایک گلٹ ہمارے اندر رہتی ہے یو لیڈ رونگ یو لیڈ رونگ ابلیس کبھی نہیں چاہتا ہم خدا کے پاس پہنچیں اس صورت میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایمان سے لہو کے چھینٹے لینے ہیں اپنے اوپر اگر ہم ایمان سے خدا کی پریزنس کو اپنے ساتھ فیل کرتے ہیں اگر ہم ایمان کے ساتھ خدا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو کیا ہم ایمان کے ساتھ اس کے خون کے چھینٹے نہیں لے سکتے یہ بھی ہم نے ایمان کے ساتھ لینے ہیں اور پھر لکھا ہے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر یعنی کہ کلام مقدس کے پانی سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں صاف کرتا ہے اور دھوتا ہے ہم اب اس کے کلام کے وسیلے پاک کیے جاتے ہیں اپنے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے میرے عزیزو کہ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی زندگی میں کلام سے ہٹ کر یہ بات ہے تو پھر کلام کو عزت دیں اس آیت کو کتر آ کر نہ گزر جائیں بلکہ کہیں خدا تیرے کلام کے اس حصے کے مطابق میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے کلام کس حصے کے مطابق بنا دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کلام کو دھونے کا موقع دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ان آیتوں کو اوورلوک کر دیں اس کلام کا حصہ اگنور کر دیں اور خدا سے باتیں کرتے چلے جائیں اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو دھونے کے لیے تیار نہیں ہیں کوئی بھی شخص دنیا کا جب وہ کچھ آیتوں کو کلام مقدس میں سے اگنور کرے یا اس کو کہے اس پڑھنے کی ضرورت نہیں یا اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں وہ شخص دھلنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اگر ہم دھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم خدا کے پاس ایکسس نہیں کر سکتے ہم خدا کے پاس جہا نہیں سکتے اس کی ریزن کیا ہے خدا نے ہماری پاکیزگی کا سارا انتظام خود کیا ہے ہمیں صرف اس کے انتظام میں آنا ہے اور اگر ہم خدا کے انتظام میں بھی نہ آنا چاہیں تو پھر بھی کہیں کہ خدا میرے ساتھ کچھ کار بھلائی تو کیسے ہوگا مشکل ہوگا اور یہی وہ پردہ ہے جو اکانوے ضبور کے اندر لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا جہاں پر بھی خدا کی پریزنس ہے وہ سیکرٹ پلیس جہاں پر کائن کبھی ایک دفعہ سال میں جا کے خدا کا جلال دیکھتا تھا اس رحمگاہ کے پاس وہاں پر اب ہم کو دلیری ہے کہ جب یہ سمسی نے مطلع کی دیلے کہ اپنی جان دی تو وہ حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور ایک راستہ بن گیا کہ اب ہم دلیری سے خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس دلیری سے آنے کا راستہ بھی ہو اور ہم نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید خدا کے پلین کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں یا اس کو فالو کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ انسان کی ایک بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس کی مانے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں خدا اس میں شامل ہو جائے جو طریقہ میں خدا کو بتا رہا ہوں خدا اس کو فالو کرے جو چیزیں میں خدا کو دینے کے لئے کہہ رہا ہوں خدا وہ دے دے لیکن میرے عزیزو ہمیں اپنی نجات کے لئے اس کی درستی کرنے کی ضرورت ہے جب خدا ہم کو نجات دیتا ہے تو ہم خدا کی پروگرام کو پورا کرنے کے لئے بلائے گئے ہیں ہم بلائے گئے ہیں خدا کی مرضی پوری کرنے کے لئے ہم اس لئے نہیں بلائے گئے کہ ہم خدا کو اپنی مرضی بتائیں تو یہ پوری کر اس کا مطلب ہے میں خدا کی مرضی پر کوئی شک ہے کہ وہ سکتا ہو اچھی نامی ہو لیکن یاد رکھیں خدا کی مرضی ہمیشہ بہت اچھی ہے میں امان رکھتا ہوں خدا کی مرضی ہمیشہ بہت اچھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ وقت یہ ایام خدا کے پلان کے اندر ہیں اور وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ تو خدا کے پلان کے اندر ہیں خدا کی پروگرام کا حصہ ہے لیکن آگے چلتا ہوں لکھا ہے اور بدن کو سار پانی سے دعا کر کس کے پاس چلیں خدا کے پاس چلیں اس کا مطلب ہے کہ جیسے خدا ہمارے پاس آتا ہے ہم بھی خدا کے پاس جاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دعا کرتے سنا ہے خدا تیرا بادہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے وہاں ان کے بیچ میں میں ہوں اور یس افکورس یہ رائٹ ہے لیکن ایمان کے اندر ہم نے بھی تو خدا کی پریزنس میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہم نے بھی تو ذہنی طور پر یہ سمجھنا ہے میں خدا کی پریزنس میں ہوں کہ نہیں سمجھنا کہ یہاں میں نے یہی سمجھنا ہے کہ خدا میرے پاس آگیا نہیں میرے گھر میں ایک ایسا مغول ہے کہ میں بھی خدا کے پاس جاتا ہوں میرا گھر خدا کا مسکن ہے میرا گھر خدا کا گھر ہے اور میرا گھر دعا کا گھر ہے اگر میں اپنے گھر میں خدا سے ملاقات کروں گا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ سیکرٹ پلیس ہے وہ ببرکت جگہ ہے جہاں میں خدا سے ملاقات کر رہا ہوں اور جب میری ملاقات میرے گھر میں خدا سے ہوگی پھر ہمیں کوئی بھی وبا کمی چھو نہیں سکتی کیونکہ کلام میں رکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا جب بھی خدا کسی سے ملتا ہے تو اس کا سایہ اس گھر کے اوپر آ جاتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر خدا کا سایہ رہے اور یہ ہمارے اپنے بس کے اندر ہے خدا تو انتظار کر رہا ہے خدا تو چاہتا ہے کوئی اس کی آواز سنے اور وہ میرے پاس آئے لیکن سچے دل پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلیں اور آگے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے جس نے کہا کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدی نہیں آئے گی وہ سچا ہے اس لیے ہم نے اس اپنی امید کو کبھی بھی میچے نہیں جانے دینا اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے کیونکہ جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ امید ہوتی ہے خدا کے وعدے خدا کی امید ہیں خدا ہم کو امید دلاتا ہے پھر اس امید کو حقیقت میں بدل دیتا ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اس لیے ہم نے کبھی اپنی امید کے اقرار کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا بلکہ اس وعدے کو حاصل کرنا ہے لیکن اسی طریقہ سے جو خدا نے ہمارے لیے پھیرایا ہے اور یہ جگہ آپ کا اور میرا گھر ہے ہمیں اپنے گھر کو پاک کرنا ہے بڑی پیاری بات میں پڑھنا چاہتا ہوں جو میں مس کر گیا تو اس حوالے کو میرے ساتھ ذرا آئیے کتاب مقدس میں گنتی کی کتاب میں میرا خیال ہے یہ ہے میں حوالہ دیکھتا ہوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پریز اللہ ہاللوژا سلام جی استشنا کی کتاب سابقی دیترانو می چکٹر ٹوانی تری پریز اللہ استشنا اس کا تیسوہ مباب اس کی چود میں آئی دیترانو می چکٹر ٹوانی تری چپٹر ٹوانی تری چپٹر پوٹی چپٹر پوٹی پریز اللہ جی اس کی فورٹیتھ ورس لکھا ہے فورٹیتھ ورس میں اس لیے کہ خدامن تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے کیوں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھے چیک کرتا رہے نو there is a beautiful promise there اس لیے کہ تیرا خدامن تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے تاکہ تجھ کو بچائے خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں وائرس پھرا کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے ہاتھوں کو لگ کے کپڑوں کو لگ کے بالوں کو لگ کے پتہ نہیں کیسے ایسے ہی ایسے ہی خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے فرمایا اس لیے کہ خداون تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے سو تیری خیمہ گا پاک رہے سو تیری خیمہ گا پاک رہے کیونکہ خدا پاک ہے خدا کا پروٹوکول پاکیزگی ہے اس کا پروٹوکول فرنیچر نہیں ہے اس کا پروٹوکول بڑے بڑے کمرے نہیں ہے اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے ہی نہیں اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاکیزگی پاکیزگی تب ہی دعوت کہتے ہیں خدا میرے اندر پاک دل پیدا کھا کیوں؟ کیونکہ تُو پاک دل دیکھتا ہے مبارک کے وہ جو پاک دل ہیں کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں گے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے پاک دل خدا کو دیکھتے ہیں پاکیزگی پاکیزگی خدا کی ضرورت ہے اور ڈیمینڈ ہے لکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو وہ تجھ میں نجاست دیکھ کر تجھ سے پھر جائے اور اگر وہ پھر جائے تو پھر کیا ہوگا بھلا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے اپنے دشمن کے سامنے اور کسی وبا اور تپالی کی آگے بچنے میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن آج میرے دل میں جو خدا نے کلام رکھا ہے آپ کے لیے جو آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں خدا ہمت کو اپنے گھر میں رکھیے خدا ہمت کو اپنے گھر میں انٹرٹین کیجئے خدا آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے وہ کسی بڑی بیلڈنگ کے اندر نہیں ہاں اب خدا نے یہ سایہ کو بتایا تھا میں جاتا ہوں در آئے وہاں پا key zaczy playable нян surgeon بڑی 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 just بڑی 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 بڑا چاہتا ہے جو انienia اور اس کے لغتالی تص åبانے کل در theyس سکی ایش سکر خ단 سکی چی ا کے لغتالی تصieri پڑی بح опер، آپ کے لغتالی تصول き kilometر لکھا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چونکی تو میرے لئے ایک ایسا گھر بناؤں گے اور کون سی جگہ میری آرام گا ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں میں خداون ہوئیں خداون فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا کس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکاستہ دل ہے غریب اور شکاستہ دل ہے غریب کا مطلب ہے اس کا دل غریب اس کے دل کے اندر چیزوں کے ڈھیرری لگے ہوئے دل کے اندر فکروں کی کسرت نہیں ہے اس کا دل خدا کے لیے آویلیبل ہے کیونکہ اس کا دل خالی ہے کیونکہ کئی رفعہ لوگ اپنے دل کو غموں سے چھلی کر لیتے ہیں ان کے دلوں کے اندر فکروں کی کسرت ہوتی ہے جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاہد کرتی ہے تو ہمیں فکروں کو ایک جہاں پر رکھنا ہے اس کا احمد لکھا ہے لیکن میں شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکاستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام جاتا ہے جب بھی کبھی آپ کو کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا کہے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے فوراں اس کو کلام سمجھ کے قبول کریں اس کی تشریف ادھر ادھر بعد میں ہو جائے گی اس کلام کو عزت دیں کہیں خدا تیرا کلام سچا ہے خدا تیرا کلام سچا ہے ہم جھوٹے ہیں مگر تو سچا ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم خدا کے آگے ہار جائیں گے کیونکہ ہماری ہار ہماری جیت بن جاتی ہے کئی لوگ خدا کو رزسٹ کرتے ہیں کئی دفعہ وہ لوگوں سے جیتتے جیتتے وہ خدا سے جیتنے کے شوق میں مقتلع ہو جاتے ہیں کیا ہم نے خدا سے بھی جیتنا ہے یاد رکھے جب بھی کوئی شخص خدا سے جیتنے کے چکر میں پڑھتا ہے دور بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ والا مقام بہت بعد میں ملتا ہے کہ ہم خدا سے جیتیں کوئی بھی خدا کے ساتھ خجت کر کے جیت نہیں سکا کبھی ہر ایک آدمی چھوٹا ٹھائیتا ہے کیونکہ ہم سب کے سب نکم میں ہیں کوئی بھی خدا کا طالب نہیں ایک بھی نہیں اس لیے میرے عزیزو اگر ہم خدا کو موقع دے خدا میں کمزور ہوں تو وہ باپ ہے وہ زور بن جاتا ہے اس کو زور نہیں دکھانا اس کو اپنی کمزوری دکھانا ہے اور جب ہم اپنی اس کو کمزوری دکھاتے ہیں اور اس کے کلام سے کام چاہتے ہیں باپ تیرے کلام پہ عمل نہیں ہو سکا کچھ غلط ہو گیا ہے کچھ کام ہو گیا ہے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے اور کبھی بھی میں خدا کا خادم و طواب کو بتاتا ہوں کبھی اپنی عبادت ذہن میں نہ لائیں جب آپ خدا سے بات کر رہے ہیں خدا سے دو ٹوپ بات کریں عمل کیا ہے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے خدا کو وہ بتائیں خدا کبھی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں دو بار روزے رکھتے ہیں یا آپ پوری عملی پر دائج کی دیتے ہیں خدا کو پسند ہے یہ سب کچھ خدا کے معاملات چل رہے ہیں لیکن خدا نے ایک ایسا سچ بولنے والے شخص کو خالیات حیکل سے واپس بھیجا لیکن ایک ایسے شخص نے جس نے اپنی آنکھیں بھی نہ اوپر اٹھائیں اور کہا باپ میں گناہگار ہو مجھ پر رحم کر خدا میں گناہگار ہو مجھ پر رحم کر کلامی مقدس میں لکھا ہے راست باز ٹھہر کرو اپنے گھر گیا کیونکہ خدا سچائی میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ خدا سچائی ہے خدا سچائی ہے اور سچائی یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں سچائی یہ ہے کہ مجھ میں کمیاں ہیں سچائی یہ ہے کہ میں اس کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہوں یہ سچائی ہے سچائی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں سچائی یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور خدا کا فضل اور رحم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں خدا ہمارا زور بن جاتا ہے ہماری طاقت بن جاتا ہے آئیے اپنے سروں کو جکائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کلام کے پاس آ کر فیل کرتے ہیں کلام کے کسی حصے پر آپ سے عمل نہیں ہو سکا شاید ابتدائی حصے پر یہ عمل نہیں ہو سکا شاید اب تک آپ نے کلام کو عزت دے کر توبہ ہی نہیں کی شاید آپ نے کلام کو عزت دے کر پانی کا ببتسمہ ہی نہیں لیا شاید آپ نے کلام کو عزت دے کر رول کدس ہی نہیں پایا ابھی تک اس کا انتظار نہیں کیا تو پھر میرے عزیزو یہ وقت آپ کے لیے ہے یہ شام آپ کے لیے خدا مند آپ کو اپنے کام کے لیے تیار کرے گا خدا مند آپ کو اپنی برکت کے اندر آجل پیٹ لے گا چند منٹ دعا کیجئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک دو منٹ کے لیے خدا کے اس کلام پر اپنے ذہن میں لائیے وہ کوئی ہے جو آپ کو آج دھونا چاہتا ہے پاک کرنا چاہتا ہے اپنے کلام سے اس کا کلام ہمیں دھونے کی قدرت رکھتا ہے اس نے ہمارے لیے سارا اندرام کیا ہے لیکن آپ اپنے گھروں کو برکت دیں میری بات بڑے گوھر سے سنیں اگر آپ کے پاس کوئی پاسٹر نہیں ہے اور آپ میرے کلام کو جو باتیں میں آپ سے کی ہیں اس کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں میری بہن میری بیٹی جب آپ کو موقع ملے آپ اپنے گھر سے باہر جانے خود اور آپ اپنے گھر کو برکت دیں آپ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کریں خدا من حصہ اللہ اور کہیں خدا من میں اس کی چاپ ٹھومر تیرا لہو لگاتا ہوں اور آپ کا ایمان آپ کے گھر کی سلامتی بنے گا بہت اچھا ہوگر آپ اسی کو بلائیں اگر آپ کے پاس خادم دیں خدا کریں آپ میں سے ہر ایک کے پاس کلیسیاں آپ کے پاس خدا کا خادم جو آپ کے لئے دعا کرنا خدا من آپ کو بہت کر دیں خدا ایسی ہی چھوٹوں سے بات کرتا ہے اور گھرانوں کو برکت دیتا ہے آئیے ہم خدا ان کے سامنے اپنے تنزوریوں کو خدا ان کو مانیں اور اس کے نام کو عزت دیں میرے عزیز اپنے شہر کے لئے دعا کریں میرے عزیز اپنے گھر کے لئے دعا کریں میرے عزیز اپنے گھرانے کے لئے دعا کریں میرے عزیز اپنے لئے دعا کریں اپنی ذات کے لئے کہ خدا من مجھے اٹھا کڑا کر مجھے بیداری دے مجھے سرگرم کر تاکہ میں اپنے خاندان کے لئے برکت کا باعث بن سکوں حالیلوشا اگر آپ کے خاندان میں کوئی خدا سے پیار کرنے والا ہے اس کی عزت کریں میں یہ نہیں کہتا اس کی خوش آمد کریں لیکن سمجھیں خدا اس کے ذریعے آپ کے گھر کو برکت دیتا ہے ایک بھی شخص کی دعا کبھی رائے گا اگر آپ کے گھر میں بزرگ ماں ہے بزرگ باپ ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو آپ کو خدا کی بات بتا دی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھئے میری جوان بیٹیوں مقدس عورتوں جو آپ کو خدا کی بات بتا دی میرے بچوں میں آپ کی منت کرتا اپنے ماں باپ کی عزت کریں خدا آپ کا بھلا کرے گا خدا آپ کا بھلا کرے گا اور جب خدا آپ کا بھلا کرے گا آپ تپالی اور بابا سے بے خور رہیں گے کیونکہ خدا آپ کا وعدہ و قرآن ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمرت براز ہو یہ بادہ ہے خدا اوہ یہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے بادہ بھی دیا ہے اس لیے ایسا کہیں میں ماں باپ سے منت کرتا ہوں جب آپ کو ان ایام میں ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے اپنے بچوں کو اچھتا ہے لامنہ فرگیوڈ تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال ہوئے دکھاوے کے لیے دائیں سچ مچ خدا کی بڑی نعمت جان کا اپنے رشتے داروں کو بیار کریں ان کے لیے دعا کریں ان کی مدد کریں اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں خدا آپ کا بھلا کرے گا اور اپنے شہر کے لیے اپنے علاقہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں کیونکہ اگر آپ کے پڑوسی بچ گئے آپ بھی بچ جائیں گے اگر آپ کا شہر بچ گیا آپ کا گھر بھی بچ جائے گا اور پھر اپنا گھر خدا کی سامنے اٹھیں اور کہیں خدا میرے گھر کو دو سنبھالے رہے دیواروں کو نہیں صرف چت کو نہیں اس میں بسنے والے گھرانے کو بچائے رہا کریں حلیلوشی میری بڑی دعا ہے آج خدا آپ کے گھر کی رونت صدا بہار رکھی میری خدا مند سے بڑی منت ہے آج خدا مند آپ کے گھر کی خوشیوں کو قائم رکھے حلیلوشی بزرگ باپ آسمانی ہم بڑے ایمان سے آج تیرے پاس آئے اور تیری منت کرتے ہیں اپنے اس کلام کے وسیلہ سے خدا میرے لوگوں کی مدد کا ہے خدا تجھے جنال ملے خدا مند ابلیس کی ہر تاثیر کو ابلیس کی ہر شرارت کو یہ سنام کے اندر ربیوک کرتے ہیں خدا تجھے عزت اور جنال ملے بڑی برکت ہے خدا یہ وقت جو تُو نے دنیا کو دیا ہے کہ وہ خاندانی طور پر تیرے ساتھ لپٹ جائیں تجھے گہر ہو جائیں خدا مند اوہ میرے لوگوں کو بڑی برکت ہے خدا تجھے جنال ملے اوہ میرا ایمان ہے دل ٹوٹے ہیں میرا ایمان ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے میرا ایمان ہے تلے بہال کیا ہے میرا ایمان ہے لوگوں کو تیرے خون پر بھروسہ بڑا ہے کہ تیرا لہو ہے جس کے چھونتے آج بھی میسر ہیں آلیلوی نور میں چلے تو ہماری آپ God bless you all خدا بلد کے ساتھ Amen